اسلام علیکم ویڈیو 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 بنایاں دوستوں کے اسرار کرنے پہ بھی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو کہ جس ہسٹری کا ہمیں نہیں پتا جس میں پاکستانی بنگالی اور ایڈین ہیں جن کو اس چیز کا مطلق بہت کم نالیج ہے ان کے بعد میں یہ ویڈیو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹائٹل خیر آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا مدیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھامنے سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ 1931 ویڈیو ہے جہاں سے بنگالی دیش ایک مطلب کی کنٹری نکل رہا ہے اور وہ ایک علیدہ ہو رہا ہے ہم سے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں ٹائٹل کی طرف انڈیا پاکستان نائنٹین سیونٹی وار بیسک یہ جو انڈیا اور پاکستان کی اس وقت لڑائی ہوئی تھی اس میں بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک علیدہ ملک بنا تھا تو اس میں انڈیا کا کیا کردار ہے تو بیسک یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو سارا آہ درو ہاں درو راوت اس طرح کا کوئی چینل کا نیم ہے مجھے ان کے وہ لکھا ہوا ابھی ہندی میں ہے تو اس ویڈیو کا اور ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ میرے ڈسکپشن میں مل جائے گا تو آپ جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں اور جان کو سپاکٹ کر سکتے ہیں تو چلیں بغیر ٹیم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہسٹری کی طرف چلتے ہیں بریٹش کے پہلے سے کولونیل ٹائم سے پہلے جو انڈیا سب کونٹیننٹ تھا یعنی آج کے دن کا انڈیا پاکستان بانگلہ دیش نیپال برما اور شیلنکا اس پورے ایریا میں ہجاروں چھوٹے بڑے آٹونومس کنگڈمز ہوا کرتے تھے راجہ مہراجہوں کا رول تھا جن کے اپنے لینگویجز ہوتی تھی ٹریڈیشن ہوتا تھا اپنا کلچر ہوتا تھا جو بینگول کا ایریا ہوتا تھا سپیسیفکلی اگر صرف بینگول والے ایریا کی بات کرے یعنی آج کے دن کا بانگلہ دیش پلس ویسٹ بینگول اور اس کے آس پاس کا کچھ ایریا اس ایریا کو قریب تھرٹین سینچوری سے موسٹلی مسلم راجہوں کے دوارہ رول کیا گیا تھا محمد بکتیار کھل جی جو فاؤنڈر تھے کھل جی ڈائنیسٹی کے انہوں نے مسلم رول کو شروع کیا تھا اس ایریا میں ارلی تھرٹین سینچوری سے لیکن ایمپورٹنٹ چیز یہ جاننے والی ہے کہ جو بھی رولرز تھے یہاں پر انہیں زیادہ انٹریسٹ نہیں تھا اپنے ریلیجن کو پریچ کرنے میں ان کا فوکس اس میں بنے رہتا تھا کہ کیسے وہ لوکل کمیونیٹیز کو سسٹم کا حصہ بنا سکے تو ان مسلم راجاؤں کے ٹائم میں بھی جو بڑے ہائی آفس ہولڈرز ہوتے تھے ٹریڈرز ہوتے تھے میزیشنز ہوتے تھے وہ الگ الگ ریلیجیس بیکگراؤنڈ اور ٹریڈیشن سے آتے تھے بیسکلی کہا جائے ہندویزم اور اسلام کے بیچ میں جو کو ایکزیسٹنس تھی اور انٹر مینگلنگ تھی وہ اس ایریا میں بہت دیکھی گئے اس کی وجہ سے جو کٹر واد تھا ایکسٹریمزم تھا وہ کافی حد تک کنٹرول میں رہا سمیہ میں آگے چلے تو سال 1757 میں East India Companies area کو ٹیک آور کر لیتی ہے جس کو میں نے ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں سمجھائے جس کے بعد 1947 تک بریٹیش رول رہتا ہے اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پارٹیشن انڈیا اور پاکستان کے لیے سال 1940 میں ہی All India Muslim League کے annual session میں لاہور resolution بنایا جاتا ہے جس میں demand اٹھائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک separate state بنائی جائے ان کا ڈر یہ تھا کہ اگر ایک ہی دیش بنا رہے گا تو مسلمز minority بن جائیں گے اور وہ ڈر میں دیئے گے پارٹیشن کرتے وقت religious lines پر borders بنانے کا مطلب یہ تھا کہ جو social, commercial اور cultural سمبن تھے لوگوں کے بیچ میں انہیں نظر انداز کرنا پڑتا یعنی بڑی بڑی states جہاں پر common cultures تھے بھاشائیں ایک بولی جاتی تھی انہیں بھی باٹا گیا پارٹیشن کی وجہ سے بس اس لیے کیونکہ دھرم کے نام پر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کے دو سب سے بڑے اگزامپل ہیں پنجاب اور بینگول پنجاب کا کچھ حصہ پاکستان میں گیا کچھ حصہ انڈیا میں رہا اور سیم وید بینگول کچھ حصہ انڈیا میں کچھ حصہ پاکستان میں لیکن باٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے کلچر الگ الگ ہو جائیں گے جو دو حصہ کو باٹا گیا وہاں کے لوگ سیم بھاشا میں بات کرتے تھے سیم کلچر اور تریڈیشنز کو فالو کرتے تھے بینگول میں جو مسلم پاکستان کے فیور میں تھے ان کی امید یہ تھی کہ ایک نیا مسلم دیش بننے سے انہیں ایک بہتر سٹینڈر اف لیویگ ملے گا ان کی فائنانچل اور سوشل کنڈیشن ایمپروو ہوگی ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو انفیریئر فیل کرتے تھے ہندو لینڈلورٹس کے لیے کیونکہ وہ ان کے لیے کام کیا کرتے تھے وہ پاکستان کی سرکار کی طرف دیکھ رہے تھے اپنے فنڈامینٹل رائٹس پانے کے لیے obviously جب بٹوارہ کیا گیا پارٹیشن ہوا تو بہت سے پریوار بہت سے لوگ ڈسپلیس ہو گئے ایک بھاری مائیگریشن دیکھنے کو ملی جس میں کئی مسلمز پاکستان کی طرف مائیگریٹ ہوئے اور کئی ہندوز پاکستان سے انڈیا کی طرف اسی بیچ بہت سے دنگے ہوئے موب وائلنس ہوا کچھ دو سے بیس لاکھ ڈیٹس کا اسٹیومیٹ کیا جاتا ہے اس مائیگریشن میں ایک گروپ آف لوگ تھے جو بیہار میں رہ رہے مسلم تھے اب بیہار obviously کیونکہ بانگلہ دیش کے زیادہ قریب ہے تو بہت سے مسلم جو بیہار میں رہ رہے تھے وہ اسٹ پاکستان میں مائیگریٹ کی ان مسلم بیہاری اس کو specifically منشن کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ آگے کہانی میں دیکھیں گے کیسے انہیں مانا جاتا تھا کہ یہ بانگلہ دیش کے خلاف ہیں انہیں انٹی بانگلہ دیش ہی مانا جاتا تھا ابھی کیلئے پارٹیشن پر واپس آئیں بانگلہ کا جو ریجن تھا وہاں رہنے والے لوگ پارٹیشن چاہتے تھے اور انڈیا کو جوئن کرنا چاہتے تھے دوسری طرف جو ایسٹ بانگل والا ریجن تھا وہ پارٹیشن نہیں چاہتے تھے لیکن اگر کوئی پارٹیشن ہو تو وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کو جوئن کریں تو ایونچولی جب پارٹیشن ہوا ویسٹ بانگل انڈیا کا حصہ بنا اور پاکستان کے دیش کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا جن کے بیچ سیپریشن ایک ہزار پانسو کلومیٹر کا تھا اور بیچ میں انڈیاں تیریٹری تھی اب انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیا دیش بنا اس میں جو مجورٹی ایتھنک گروپ تھا وہ ایکچلی میں بنگولیز کا تھا آدھے سے زیادہ پاپیلیشن اس نئے پاکستان کے دیش کی بنگولیز تھی جو ایسٹ پاکستان میں رہ رہے تھے باقی ویسٹ پاکستان میں پنجابیز پکتونز سندیز اور بلوچ تھے اب ایون تو بنگولیز کی پاپیلیشن زیادہ تھی پورے پاکستان میں لیکن جو پاورفل پوزیشن تھی جیسے کی بیروکریسی ملیٹری اور پولیٹکس کی جو پوزیشن وہ زیادہ تر ویسٹ پاکستان کے لوگوں کے پاکستان کی شروعات ہوئی از اپارلیمنٹری ڈیموکریسی ٹھیک جیسے انڈیا کی ہوئی تھی لیکن فرق یہ تھا پاکستان میں جو سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ بہت زیادہ پاورفل تھی پاور ایک انسان کے ہاتھ میں بہت کونسنٹریٹیڈ تھی جس کی ویجے سے پارلیمنٹری ڈیموکریسی صحیح طریقے سے سٹرونگلی اسٹیبلیش نہیں ہو پائے سال 1946 میں بریٹیش سرکار نے الیکشنز ارگنائز کروایا تھے انڈیوائیڈڈ انڈیا میں ان الیکشنز کے ریزلٹس کو دیکھ کر بعد میں جب پاکستان اور انڈیا کا بٹھوارہ ہوا تو لیجسلیچرز کو بھی اسی طریقے سے ڈیوائیڈ کیا گیا پاکستان میں محمد علی جنک گورنر جنرل بنے جن کا دھیانت آزادی کے صرف ایک سال بعد ہو جاتا ہے 1948 ان کے گزر جانے کے بعد نظیم الدین گورنر جنرل بنتے ہیں اور لیاقت علی خان پرائیم منیسٹر بنتے ہیں قریب 3 سال بعد اکٹوبر 1951 میں لیاقت کا اسیسینیشن کر دیا جاتا ہے اور نظیم الدین نئے پرائیم منیسٹر بن جاتے ہیں وہ گولام محمد کو گورنر جنرل بناتے ہیں جو کہ ایک پنجابی تھے سال 1953 میں پہلا ملیٹری کو دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان میں جب گولام محمد پاور ٹیک آور کر لیتے ہیں اور نظیم الدین کو ڈسمس کر دیتے ہیں اگلے سال 1954 میں الیکشنز ہوتی ہیں پاکستان میں اور ان الیکشنز میں زیادہ تر سیٹے جیتی جاتی ہیں یونائیٹیڈ فرنٹ کے دوارا جو کہ اوپوزیشن پارٹیز کی ایک کولیشن تھی ان میں سے ایک سب سے بڑی پارٹی تھی عوامی لیگ جو کہ مرزا گورنر جنرل بنتے ہیں ان کے انڈر پہلی بار ہوتا ہے کہ ایسٹ بینگول کی رینیمینگ کری جاتی ہے ایسٹ بینگول کو اب سے ایسٹ پاکستان بولایا جانے لگتا ہے 1947 سے لیکن 1971 کے بیچ میں دوستو پاکستان میں کئی فیزز دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر ملیٹری کا رول چل رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ڈیزرف کرتی تھی پاور میں ہونا ان سے پاور چھینی جا رہی تھی سپیسیفکلی کہا جائے ایسٹ بینگول میں رہنے لگوں کو پولیٹیکلی ڈیپریزنٹ ہونے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا اس کے علاوہ زیادہ پیسہ جو دیش خرچ کرتا تھا وہ ویسٹ پاکستان کے پاس جاتا تھا 75% نیشنل بجیٹ ویسٹ پاکستان پر سپینٹ کیا جاتا تھا ایون دو 62% جو ریونیو انکم آ رہا تھا سرکار کے پاس وہ ایسٹ پاکستان سے آنے لگ رہا تھا جو ایکنومک ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہی تھی وہ ویسٹ پاکستان میں زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے کو مل رہی تھی 1969-70 میں جو پر کیاپٹا انکم تھا ویسٹ پاکستان کا 61% زیادہ تھا ایسٹ پاکستان سے 25 گناہ زیادہ ملیٹری پرزنلز تھے ویسٹ پاکستان میں اور اس سب کے علاوہ سب سے بڑا ایشو یہاں پر تھا لینگویج کو لے کر جنہ اور ان کے کئی ایڈوائزرز مانتے تھے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا صحیح معنیوں میں یونیفیکیشن تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ ایک بھاشا بولے اور یہ بھاشا ان کی رائے میں ہونی چاہیے اردو تو ویسٹ پاکستان کے رولرز کے دوارہ یہاں پر اردو اردو ایمپوزیشن دیکھنے کو ملا کہ بھائی زبردستی ہے ہر کسی کو اردو میں ہی بات کرنی پڑے گی افیشل کاموں کے لیے آرمی میں ہم ہر جگہیں اردو میں ہی بات کریں گے لیکن اویسٹ پاکستان میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ ایسٹ بینگولی تھے بینگولی بھاشا بولتے تھے ان فیکٹ 56% پاکستانیز بینگولی میں ہی بات کرتے تھے اردو کو ایک language of the elite مانا جاتا تھا جو ہائے پروفائل لوگ ہیں صرف وہی اردو میں بات کرتے ہیں عام جنتہ بینگول میں رہ رہی بینگولی میں بات کرتی تھی 21 مارچ 1948 کو محمد علی جنہ نے ڈھاکا میں ایک سپیچ دی تھی اور بڑے کلیرلی کہا تھا پاکستان کی state language صرف اردو ہوگی اور کوئی اور بھاشا نہیں ہوگی یہ سب سن کر بینگول میں رہنے والے لوگ بڑے آؤٹریزد ہو گئے eventually اس اردو ایمپوزیشن کی وجہ سے شروعات ہوئی بینگولی لینگویج موویمنٹ کی 21 فیبرری 1952 ایک بڑا پروٹیسٹ ارگنائز کروایا جا رہا تھا اس لینگویج موویمنٹ کے دوارا سٹوڈنٹس کا ایک بڑا گروپ اور پولیٹیکل ایکٹیویس اکھٹے ہوئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے پروبینشل اسیمبلی کے سامنے پاکستان کی آرمی نے ان پر اوپن فائر کر دیا پانچ لوگ مارے گئے اور آج کے دن تک 21 فیبرری کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایس دہ لینگویج مارٹیرس ڈے بانگلہ دیش میں سن 1999 میں بعد میں جا کر یونیسکو نے کہا تھا کہ 21 فیبرری اب سے انٹرنیشنل مدھر ٹنگ بھی منایا جائے گا اس کے رسپونس میں دو سال بعد جا کر 1954 میں بینگولی کو فائنلی کہا گیا کہ ایک ایک افیشل سٹیٹس دے دیتے ہیں 1956 میں بینگولی کو ایک سٹیٹ لینگویج بھی بنا دیا گیا لیکن لوگوں کے اندر جو فیلنگ تھی بینگولی کلچر اور لینگویج کو لے کر وہ اور مجبوط بن چکی تھی ایسے انسیڈنس نے ایک بڑا ایمپیکٹ ڈالا آنے والے سالوں میں سال 1965 میں انڈیا پاکستان کے بیچ میں وار ہوتی ہے اور اس وار کے بعد ایسٹ پاکستان ایک کمجور ڈیفنس کے ساتھ رہے جاتا ہے جو ایکنومک اور پولٹیکل ایمپیلنس تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں وہ اس وار کے بعد اور اُبھر کے آنے لگتا ہے اسی ریزن سے ایک سکس پوائنٹ ڈیمانڈ اٹھائی جاتی ہے ایسٹ پاکستان کے ایکنومک ڈیولپمنٹ کو لے کر یہ ڈیمانڈ اٹھاتے ہیں شیخ مجیبور رحمان جو کی آبامی لیگ پولٹیکل پارٹی کے ایک فاؤنڈنگ لیڈر تھے اس ڈیمانڈ کے چھ پوائنٹس دیش ہلا دینے والے ہوتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہی اس میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان کو ایک فیڈریشن سٹیٹ بنایا جائے اور جو ایسٹ پاکستان کا ریجن ہے اسے اور زیادہ آرٹونومی دی جائے جو ریسورسز ہیں ایسٹ پاکستان کے اندر وہ ایسٹ پاکستان کی سرکار کو دیے جائے دو سیپریٹ کرنسیز ہوں پاکستان میں ایک ویسٹ پاکستان کے لیے ایک ایسٹ پاکستان کے لیے ایسٹ پاکستان کا اپنے انڈیپینڈنٹ فورن ریزرورس ہوں ان فیکٹ ایک سیپریٹ ملٹری فورس بھی ہو مطلب یہ مانگے کچھ ایسی ہے کہ مانو کی ایسٹ پاکستان کو ایک اپنا الگ ہی دیش سا بنا دیا جائے یہ سن کر اوبیسلی ویسٹ پاکستان کی سرکار بلکل بھی خوش نہیں ہوتی ساری ڈیمانڈز کو ریجیٹ کر دیا جاتا ہے اور ان فیکٹ ویسٹ پاکستان کی سرکار کہتی ہے کہ اس طریقے کی ڈیمانڈز اٹھانے ایک سیپریٹسٹ مانگ ہے دیش کے خلاف جانا ہوا یہ دیش کو باٹنے کی بات کرنے جیسا ہوا اسی کے چلتے 19 جون 1968 کو اس وقت پاکستان میں آیوب خان کے سرکار تھی وہ شیخ مجیبو رحمان کو اریسٹ کر لیتی ساتھ میں 34 اور بینگولی سیویل اور ملیٹری آفیزرز کو اریسٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف کنسپیریسی رچنے کے لیے ان پر سیڈیشن کا کیس لگائے جاتا ہے اس کیس کو پاپلرلی بلائے جاتا ہے اگر تلا کنسپیریسی کیس جنرل آیوب خان کا کہنا تھا کہ شیخ مجیب اور ان کے ساتھ ہی انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اگر تلا میں کولیبریٹ کر رہے ہیں جس سے کہ وہ ایک آزاد بانگلہ دیش بنا پائیں اگر تلا تریپورا میں ہے اگر آپ بھول گئے ہو تو اب اس پاکستان تک شیخ مجیبور رہوان بڑے پاپلر پولیٹیکل لیڈر بن چکے تھے بینگولی لوگوں کی آواز تھے وہ اس پاکستان میں رہنے والے بنگولی لوگوں کو جو بھی اتیچار ڈسکریمنیشن اور انیقوالٹی سہنی پڑ رہی تھی وہ آوامی لیگ اور شیخ مجیبور میں ہی اپنی امید دھونتے تھے تو ان کے ارسٹ ہونے کے بعد لوگ سڑکو پر اتر آئے بھاری پروٹیس دیکھنے کو ملے انہی پروٹیس کے بیچ ایک شیخ مجیبور کے ساتھ ہی سرجنٹ زہار اللہ حاق جب یہ جیل میں بند تھے انہیں ایک پریزن گارڈ کے دوارہ مار دیا جاتا ہے یہ سن کر لوگوں میں اور گصہ پن اپتا ہے جنرل آیوب خان اس سچویشن کو مدھے نظر رکھتے پروٹیس اور لیور سٹرائک اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ آیوب خان کو خود ریزائن کرنا پڑتا ہے 1969 میں یہاں پر یاد رکھئے کہ جنرل آیوب خان نے اپنے ہاتھوں میں ستھا لی تھی ایک ملیٹری کو کے ذریعے پاکستان میں پہلے دس سالوں سے ملیٹری ڈکٹیٹرشپ سی بنا رکھی تھی خود ریزائن کرنے کے باد وہ اپنے سکسیسر کو اپوائنٹ کرتے ہیں جنرل یاہی خان اور جنرل یاہی خان پرومیس کرتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی جنرل الیکشنز کروائیں گے اور وہ الیکشنز کروائی جاتی ہیں سال 1970 میں یہ 1970 کی الیکشنز کے ریزرٹس بہت ہی چوکا دینے والے ہوتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی آوامی لیگ ان الیکشنز کو جیت جاتی ہے 313 میں 167 سیٹس ان کے پاس جاتی ہیں لیکن شوکنگ چیز یہ تھی کہ ان میں سے ایک بھی سیٹ ویسٹ پاکستان میں یہ نہیں جیت پاکستان کا لیجس لیجس لیچر کچھ ایس تھا کہ 313 میں 169 سیٹ پاکستان میں تھی اور باقی والی ویسٹ پاکستان میں تھی تو آوامی لیگ نے 313 میں سی 167 جیت یعنی پاکستان میں الموست ہر سیٹ جیت لی ویسٹ پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت یہ shocking results دکھاتے ہیں کہ دو حصے تھے پاکستان کے ان کے بیچ میں درار کتنی گہری ہو چکی تھی اب اس پاکستان میں لوگوں کی population زیادہ تھی تو سیٹ بھی زیادہ تھی اسی لیے آوامی لیگ کو یہاں پر ویجیت مانا جاتا ہے لیکن ایک ایسی political party پاکستان میں سرکار بنائیں جس نے ایک ڈی سیٹ ویسٹ پاکستان میں نہیں جیتی جو ویسٹ پاکستان کے political elites ہیں ان کے انٹرس سے بلکل بھی میچ نہیں ہوتا ان election results کو دیکھ کر جو پی 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 کے لیڈر تھے اس وقت ظل فکار آلی بھٹو آرمی آفیشل 1 مارچ 1971 کو cancellation کی announcement کری جاتی ہے کہ جو بھی election result آیا ختم سمجھو یہ سن کر east پاکستان میں ہلا مچ جاتا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا مزاک چلنے لگ رہا ہے یہ کوئی democracy ہم نے vote دیا ہماری مرضی کی party جیتی اور کیونکہ تمہیں پسند نہیں آرہا تم elections کو cancel کر دو گے اٹھا سڑکو پر بھاری protests اترتے ہیں اور آزادی کے نارے لگائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے leaders کو elect کرنے میں انٹریسٹ ہی نہیں ہے تو بھار نکلو سائد ہمیں آزادی تو ہم اپنا دیش بنائے یہ فاؤنڈیشن ہے دوستو بانگلہ دیش ہی لیبریشن وار کی اس پوائنٹ تک آتے آتے اس پاکستان میں رہنے والے لوگ اسلام کو از ای یونی فائن فیکٹر نہیں دیکھتے تھے بلکی وہ اپنی بنگولی ایتھنیسٹی کو زیادہ ایمپورٹنس دیتے تھی وہ چاہتے تھے ایک سیکیلر ڈیموکرٹک سوشلس سٹیٹ بنے جس میں بنگولی ایتھنیسٹی یہاں پر مین چیز ہو یہی سے یہ کنٹری کا نام آیا ہے بانگلہ دیش 7 مارچ 1971 cancellation کے orders دیے جانے کے بعد آوامی لیگ پولیٹیکل پارٹی جنتہ کے سپورٹ میں اترتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر ہم نون کوپریشن موپمنٹ چالو کریں بیسٹ پاکستان میں بیٹھی سرکار کو کچھ بھی کہلنے دو ہم ان کی سننے ہی نہیں والے شیخ مجیب یہاں پر ایک بہت زبردست سپیچ دیتے ہے ریس کورس کے گراؤن پر ایک بڑی ہی ایتیہاسک سپیچ نارے لگائے جاتے ہیں our struggle is for our freedom our struggle is for our independence joy bangla اب اس پوائنٹ پر دوستو جو east پاکستان میں رہنے والے بینگولی لوگ تھے اور جو اردو سپیکنگ بیہاری لوگ تھے جن کا mention میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا ان کے بیچ میں تناب بڑھنے لگتا ہے کیونکہ جو بیہار سے اردو سپیکنگ لوگ آئے تھے انہیں پرو پاکستان دیکھا جا رہا تھا پرو ویس پاکستان کیونکہ وہ اردو میں کرتی ہے انٹربین کرنے کے لیے پاکستانی آرمی کچھ پرو پاکستان بنگولیز کو اپنے آپ ریکروٹ کرتی ہے یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ایسا نہیں تھا کہ ہر کوئی جو پاکستان میں تھا وہ اپنے لیے ایک آزاد دیش دیکھنا چاہتا تھا ایسپیشلی انٹرنیشنل ائرلائنز کی ساری انٹرنیشنل فلائٹس کو کینسل کر دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ دھاکہ میں فلائے کرے کچھ سرکاری پیسنجرز کو لے جا کر فلائے کیا جا رہے پر کون ہیں یہ پاکستانی سولجرز جنہوں نے سیویلین ڈریس پہن رکھی ہیں ایک آپ رکھی چلانے کے لیے مینویل پاکستان میں پروٹیسٹرز نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا ہے جو بنگولی نیشنل لیس ہیں انہوں نے اپنی خود کی ایک آرمی بنا لی ہے جسے مکتی باہینی کہا جا رہا ہے مطلب the force of independence مکتی آرمی کا بھی contribution آتا ہے کیونکہ انڈین آرمی مکتی باہینی کی forces کو training پروائیٹ کرتی ہے گوریلا وارفیر میں اس کی response میں ایک east پاکستان central peace committee بناتا شانتی باہینی بڑا ہی ironic نام ہے کیونکہ شانتی باہینی ڈھیڑ سارے war crimes کرتی ہے ہزاروں سیویلینز کو مارا جاتا ہے عورتوں پر اتی چار ہوتے ہیں اور specifically intellectual جو لوگ ہیں انہیں target کر کے مارا جاتا ہے teachers scholars اور social activists انہیں بدdھی جی بھولایا جاتا تھا اس point of time تک law and order کا پوری طریقے سے